ہیلو دوستو نمسکار میں بھی سواگت کرتا ہوں آپ سبھی دوستو کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دی ایکسوٹک برس آف جوتپر راجستان میں دوستو گرمیاں کافی بڑھ چکی ہے اور آنے والے کچھ ہی سمیں میں اور تیز گرمیاں ہونے والی ہے ایسے میں ہمیں ہمارے برس کو گرمی سے بچانا ہے گرمیوں میں جاتا ہے کہ ہمارے برس میں لوج موشن کی پرابلم جو ہے بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے برس کو لوج موشن ہوتا ہے اور برس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا اور سیدھا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے برس کو گرمی سے بچانا ہے اور جو میڈیسینز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ لوج موشن سے تو بچائے گئی ساتھ میں گرمیوں میں ہونے والی دوسری پرابلم سے بھی ہمارے برس کو دور رکھے گا اسٹرس سے بھی برس کو دور رکھے گا تو یہ میڈیسینز آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگی کیسے یوز کرنا کیسے دینا کیا ڈوز دینا پوری جانکاری آپ کو آج کیسی ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو میں ان تک بنے دیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جو بھائی پہلی بار ویڈیو دیکھنے کے لئے رکھیں ان سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو چلی دوستو بڑھاتے ہیں ویڈیو کو آگے گرمیوں میں سب سے زیادہ ایک پروبلم ہمیں ہمارے برٹس میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے لوج موشن کی پروبلم گرمیوں میں سب سے زیادہ لوج موشن بجری توتوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میں ہمارے کافی سارے بھائی ایسے ہیں جو لوج موشن کا صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کر پاتے تو ایسے میں ان کے برٹس جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں گرمیاں جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو ایسے میں ہمیں اپنے برٹس کی کیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ان کا سارٹ فوڈ بھی اچھے سے دیکھنا ہوتا ہے سارٹ فوڈ میں بدلاؤ کرنے ہوتے ہیں سارٹ فوڈ کی کوانٹیٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے موسم جب بدلتا ہے تو برٹس تھوڑا اسٹریس میں آتا ہے اس کا کھانا پینا بھی صحیح نہیں ہو پاتا کیونکہ دوستو ہم اس سردیوں میں ہمارے برٹس کو اتنے ہیوی سارٹ فوڈ دیتے رہتے ہیں کیلسیمز ویٹامینز یہ سپلیمنٹس بھی دیتے رہتے ہیں تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ان کے لیور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ ہے دوستو ان کے لیور کو فٹ کرنا کیونکہ ساری بیماریاں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کے لیور سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اگر لیور فٹ ہے تو ہمارا برٹس فٹ رہے گا ان کا ڈائجسٹ سسٹم بھی اچھا رہے گا اور اچھے سے یہ ڈائٹ بھی لے پائیں گے اور ان کے نیچے بچے ہیں تو ان کو وہ اچھے سے فیڈ بھی کروا پائیں گے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں برٹس ویسے بھی ڈائٹ کو کم کر دیتا ہے جس کے کارن بچے مرتے ہیں بچوں کو نہیں پال پاتے تو دوستو ہمیں ہمارے برٹس کو گرمیوں کے موسم میں لیور ٹونک کا کورس جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم کرواتے رہنا چاہیے میں اپنے برٹس کو لیور ٹونک کیسے دیتا ہوں اور کتنے دنوں کا گیپ لیتا ہوں وہ میں آپ کو ابھی ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ہمارے سبھی برٹس ہیں آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے کھڑکی میں دیکھیں آپ سوڑی دیو جو ہیں وہ ابھی صبح کا ہی ٹائم ہے اور بلکل کھڑکی کے سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں پوری دھوپ جو ہے پورے سیٹ اپ میں آتی ہے صبح وہ کھڑکی میں ابھی کچھ دیر بعد جب دھوپ تیج ہوگی تو وہاں میں اسے کمر کر دوں گا باقی یہ صبح کا نظارہ ہے یہ دیکھیں آپ سورج کی کرنے دیکھیں آپ بہترین پورے سیٹ اپ میں دھوپ آتی ہے دیکھیں سبھی کیج میں آرہی ہے دھوپ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں وہ سامنے ایک پورا گیٹ کھلا ہے تو وہاں سے بھی دھوپ جو ہیں پورے سیٹ اپ میں آتی ہے یہ دیکھیں پورے سیٹ اپ میں دھوپ آئے گی دوستو اور برس جو ہیں برس کی آواز سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ جب صبح کی دھوپ جب برس کے سیٹ اپ میں آتی ہے تو برس کو مزہ آ جاتا ہے برس کھل کھلا جاتے ہیں اور برس کی چہار سے ہی پتا چل جاتا ہے تو یہ دوستو یہ لی 52 کا میں استعمال کرتا ہوں آپ کو میں کئی بار ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں اس کے بارے میں میں اپنے برس کو ٹائم ٹو ٹائم لیور ٹونک کا کورس کرواتا ہوں اور آپ وہ سبی کے سامنے بھی ہے دوستو بہت کم مجھے میرے برس میں لوس موشن کی پروبلم دیکھنے کو ملتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے برس کو لی 52 لیور ٹونک کا کورس ٹائم ٹو ٹائم کرواتے رہتا ہوں اگر کسی برس میں لوس موشن ہوتا بھی ہے تو وہ شروعاتی دنوں میں ہی لیور ٹونک جو ہے اسے کنٹرول کر لیتا ہے اگر آپ کے برس کو بھی لوس موشن ہو جاتا ہے تو آپ ایک بار لیور ٹونک کا استعمال کر کے دیکھیں اگر شروعاتی سمٹمز ہیں تو اسے کہیں نہ کہیں یہ لیور ٹونک جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے اگر آپ کے برس میں لوس موشن زیادہ ہے تو آپ لوز موشن کی میڈیسنز کا استعمال کریں اور میڈیسنز کے استعمال کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا برس ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے لیور میں پروبلم ہیں تو آپ لی فیفٹی ٹو لیور ٹونک کوئی بھی آپ استعمال کریں آپ بالکل آپ کے برس میں آپ وہ امپرووز دیکھیں گے اور آپ کنٹینیو اگر کورس کرواتے رہیں گے تو ویسے بھی آپ کے برس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ پروبلم آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کے علاوہ بھی بہت سی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو ان سب کا اگر آپ اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ لی فیفٹی ٹو بھی آپ دے رہے ہیں خاص کر گرمیوں کے دنوں میں تو آپ کا بورٹس جو ہیں وہ لوز موشن اس کو نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ میرا جو دوز میں نے دیا ہے یہ دو لیٹر کا اپنا یہ جگ ہے پانی کا اور ایک لیٹر کے ناب کی اگر بات کریں دوز کی تو ایک لیٹر پانی میں سکس ایمل اور اس میں میں نے ڈالا ہے لگ بگ بارہ ایمل کے آس پاس بارہ ایمل سے زیادہ ہی ہے دو لیٹر میں تو تھوڑا پانی لیا اس کو اچھے سے ملا کر پھر اور ایکسٹرا پانی ایڈ کر دوں گا تاکہ اچھے سے یہ پانی میں گھل جائے تو اس تو گرمیوں کے دنوں میں لی فیفٹی ٹو کا آپ ٹائم ٹو ٹائم کورس کروا ہے میں جو اس کا کورس کرواتا ہوں ہر 20-25 دن کے انترال میں میں ایک بار ہی لی فیفٹی ٹو کا کورس کروا دیتا ہوں اور کنٹینیو چار پانس دن میں دیتا ہوں چار دن دے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے اور پانس دن دیں گے تو بھی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے دے سکتے ہیں آپ سردیو میں بھی میں کنٹینیو اپنے بارس کو لی فیفٹی ٹو کا کورس کروا تا ہی ہوں پہلے بھی میں نے کئی بار ذکر کیا ہوا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں تو لگ بگ میں 20-25 دن کے انترال میں میں یہ کورس کروا ہی دیتا ہوں کیونکہ دوستو گرمیوں میں بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بجویت ہوتوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی بہت کچھ زیادہ ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ویسے بھی گرمی کی وجہ سے بارس اسٹرس میں رہتا ہے اور لی فیفٹی ٹو جو ہے دوستو ایک بات اور بتا دوں کہ بارس کا اسٹرس بھی دور کرتا ہے جب بھی آپ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سے برس لے کے آئے تو اس سمیں بھی آپ لاتے ہیں لی فیفٹی ٹو کا کورس جرور کروا ہے تاکہ آپ کا برس جو ہے وہ ایک سم فٹ رہے اب دوستو بات کرتے ہیں گرمیوں کے بارے میں کیونکہ گرمیوں میں برس کے پاس زیادہ ایکٹیوٹی نہیں ہوتی کیونکہ ہم انہیں بریڈ سے بھی ہٹا دیتے ہیں تو بچوں کو پالنا گوسنگ کرنا یہ سب کچھ ایکٹیوٹی برس کے پاس نہیں ہوتی سے جھونج رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں برس میں ہمیں کافی پروبلمز دیکھنے کو ملتی ہے تو لی فیفٹی ٹو لیور ٹونک کا کورس آپ بلکل اپنے برس کو ٹائم ٹو ٹائم کرواتے رہے ہیں میں لی فیفٹی ٹو کا استعمال کرتا ہوں آپ دوسری کوئی لیور ٹونک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں دوز میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو میں دیتا ہوں اور پانی کا آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا براؤنیس آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہر بار کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجے گا کمنٹس کیجے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیجے گا دوستو تو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ